اسلام علیکم آج ہم بہت خوبصورت سا ایک بیک بنائیں گے اس کی لئے دیکھو اس طرح سے ہم نے دو پیسے لیے اس کی لمبائی اور چوڑائی میں بتا دیتی ہوں یہ دیکھو اس کی لمبائی ہے ٹین انچ اور اس طرح سے اس کی چوڑائی ہم دیکھیں گے اس کی چوڑائی ہم نے لی ہے سیونٹین انچ کا سب سے پہلے ہم اسے فول کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اسے برابر سے رکھ کر یہاں سے فول کریں گے اور اس کے سینٹر پہ ایک نشان لگا دیں گے دونوں جگہ کے سینٹر پہ ہم اس طرح سے نشان لگا دیں گے اور نیچے کے سائٹ ہم اس طرح سے ون انچ پہ اس طرح سے نشان لگائیں گے اور یہاں پہ اس طرح سے شیب دے دیں گے اور یہ جو ہم نے شیب دیئے ہیں اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے یہ ہم کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے برابر سے کٹ کر لینا ہے اب یہ جو نشان ہے اسے یہ دیکھو اوپر کی طرف کریں گے یہ ہمارا نشان ہے سینٹر والا اس کے بعد یہ دیکھو یہاں سے ہم 2 inch پہ نشان لگائیں گے اور یہاں سے بھی 2 inch پہ نشان لگائیں گے اور یہاں سے 1.5 inch پہ نشان لگائیں گے یہاں سے بھی 1.5 inch پہ نشان لگائیں گے یہ جو نشان ہم نے لگائے ہیں اسے یہاں پہ رکھیں گے اس طرح سے stitching کریں گے اور یہ جو نشان ہے اسے یہاں پہ رکھیں گے stitching کریں گے یہ برابر جس طرح سے یہ ہم نے نشان لگائے ہیں اسی طرح نیچے پہ بھی اس طرح سے نشان لگا کے برابر سے ہم یہ یہاں سے سٹیچنگ کریں گے اور اسی طرح سے سیم دوسرے پیس کو بھی ہم ریڈی کریں گے یہ دیکھوں اس طرح سے ہم نے پلیٹس یہاں پہ اور نیچے کے سائٹ بنائے ہیں اور دوسرے والے پیس میں بھی ہم نے سیم اسی طرح سے پلیٹس بنائے ہیں اب اس کے نیچے آپ ربر شیٹ یا پھر کینویس یا رائز بیک جو بھی آپ کے پاس ہے وہ استعمال کر سکتے ہو یہ میرے پاس بیک کا ہی پیپر ہے تو اسے اس طرح سے ہم رکھیں گے اور جس طرح سے یہ ہے یہاں پہ اس طرح سے پوری سٹیچنگ کریں گے ایکسٹرہ فیبرک کی کٹنگ کریں گے سیم دوسرا بھی پیس ہم اس طرح سے رکھیں گے اور اس میں بھی اس طرح سے رکھنے کے بعد برابر سے اسے کریں گے اور یہاں سے یہاں تک پوری سٹیچنگ کریں گے ایکسٹرہ پیسز کی کٹنگ کریں گے دیکھو یہ ہم نے دونوں سٹیج کر کے ایک سٹا پیسز کی کٹنگ کر دیئے ہیں اب اس طرح سے دیکھو ایک پیس میں نے لی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم اوپر کی طرف لگائیں گے یہاں پہ اس کی چوڑائی میں نے لی ہوں اس طرح سے 3.5 انچ یہاں پہ ہم زپ لگائیں گے اس کے لئے دیکھو یہ میں نے 10 انچ کا زپ لی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں اب ہم اس میں سب سے پہلے رنر انسٹ کریں گے یہ دیکھیں رنر اس طرح سے رکھیں گے دیکھو یہ ہم نے رنر انسٹ کر چکے ہیں اب سائیڈ والا اس طرح سے پیک کریں گے یہ میرا 8 انچ کا ہے اس طرح سے سٹیچنگ کریں گے اوپر کے سائیڈ اس کے بعد ٹاپ سٹیچ کریں گے اور اس کے بعد دوسرے والے حصے کو بھی پیک کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے ہم نے دونوں سائیڈ سٹیچ کر لیے ہیں اب اسے دیکھو سیدھے پہ سیدھا اس طرح سے رکھیں گے رنر نیچے کی طرف اوپر پہ ہم سٹیچنگ کریں گے پھر یہاں پہ ایک ٹاپ سٹیچ کریں گے اور پھر یہ جو دوسرا والا پیس ہے اسے یہاں پہ اٹیج کریں گے اس طرح سے سٹیچنگ کریں گے اور یہاں پہ بھی ایک ٹاپ سٹیچ کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے ہم نے اٹیج کر چکے ہیں ایک لائننگ والا پیس لیں گے ہم اس طرح سے اور یہ جو ہم نے ریڈی کیے ہیں اسے اس طرح سے رکھیں گے اس کی پوری سٹیچنگ کریں گے اس طرح سے یہ ہمارا پاکٹ بن کے ریڈی ہو جائے گا یہ ہم نے اس طرح سے اٹیچ کر لیا ہے اب دوسرا والا پیس لیں گے اور یہ جو ہم نے 3.5 انچ کا ہے ایکسٹا پیس ہم یہاں پہ اوپر رکھ کر یہاں پہ سٹیچ کریں گے اور یہاں پہ ٹاپ سٹیچ کریں گے اور ایکسٹا پیس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے سٹیچنگ کر لیا ہے دوسرا بھی ہم نے اس طرح سے سٹیچنگ کر لیے اب یہاں سٹرپ بنائیں گے تو سٹرپ کے لئے سب سے پہلے ہم اس طرح سے فول کریں گے اور اس کے سینٹر پہ اس طرح سے نشان لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے سینٹر پہ اس طرح سے نشان لگا دیئے ہیں اور یہاں سے 2.5 inch پہ نشان لگائیں گے یہاں سے بھی 2.5 inch پہ نشان لگائیں گے اس سٹرپ کے لئے دیکھیں اس طرح سے ہم نے دو پیس لیے ہیں یہ دیکھیں اس کی چوڑائی ہم نے لیے ہیں 4.5 inch اور یہ لمبائی آپ اپنے اکورڈنگ کامیاز زیادہ کر سکتے ہیں یہ میں نے لی ہوں 25 inch سب سے پہلے ہم اس طرح سے فول کریں گے یہ اس طرح سے فول کر کے سٹیچنگ کر کے دونوں سٹیپ ریڈی کریں گے یہ دیکھو یہ ہم نے اٹیج کر چکے ہیں اور دوسرے میں بھی دیکھو اس طرح سے ہم نے سٹیپ اٹیج کر چکے ہیں یہ دونوں ہمارا پیس ہے اب اس کے دونوں برابر یہ میں نے لائننگ والا پیس لی ہوں یہ دیکھو اس طرح سے یہ دونوں کا سیم ہے اب دیکھو ہم اس طرح سے ایک زیپ لیاں اس کی لمبائی میں بتا دیتی ہوں اس طرح سے یہ 17 inch کا ہے اس طرح سے یہ دیکھو یہ میں 17 inch کا لی ہوں سب سے پہلے ہم یہاں جو اس کا کورنر ہے یہاں پر ہم 1 inch پہ نشان لگائیں گے یہ دیکھو یہ میں نے لگائی ہوں 1 inch پہ اور یہ نشان میں نے چاروں سائیڈ پہ لگائی ہوں یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی یہ دونوں سائیڈ میں بھی ہم نے 1 inch پہ اس طرح سے نشان لگا رکھے ہیں سب سے پہلے دیکھو یہ جو زیپ ہے ہمارا سب سے پہلے ہم اس طرح سے کھولیں گے یہ دیکھیں یہ سیدھے والا حصہ ہے اس لئے اس طرح سے رکھیں گے اور یہاں سے لے کر سٹیج کریں گے نہیں یہ رہو گے یہ دیکھو یہ سیدھے پہ سیدھا حصہ ہے اسے اس طرح سے رکھیں گے اور یہاں سے لے کر پورا یہاں تک سٹیج کریں گے اور یہ والے حصے کی تائم یہاں پہ رکھ کر اس طرح سے سٹیج کریں گے اگر آپ بگنر ہو تو سب سے پہلے آپ زیپ کو یہاں سے یہ اوپر کی طرف لے کر سٹیج کر لیں یہ نیچے کی طرف اس کے بعد لائننگ والا پیس ہم لیں گے اس طرح سے اور اسے برابر یہ کورنر سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک سٹیج کریں گے جس طرح سے یہ ہم نے سٹیج کرنی ہے دوسرے والے کو بھی ہم اس طرح سے سیدھے پہ سیدھا اس طرح سے رکھیں گے یہ دیکھو یہ والا جو سیدھا ہے یہ نیچے کی طرف رکھیں گے اس طرح سے رکھ کر یہ پورا یہاں سے سٹیج کریں گے یہاں سے یہاں تک جہاں تک نشان لگائیں اس کے بعد اندر کی طرف کرنے کے بعد یہ سٹیج کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے ہم نے سٹیجنگ کر لیے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بیک کرنے کے بعد ایک ٹاپ سٹیج بھی کر لیں گے اب ہم سائیڈ میں بیس بنائیں گے بیس کیلئے سب سے پہلے اس کا پورا میزیمنٹ لیں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کا پورا یہاں سے لے کر اس طرح سے ایک نارمل سا میزیمنٹ لے لیں گے اس طرح سے یہ میرا 34 آ رہا ہے تو ہم 35 لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے ایک پیس لے لئے ہیں سب سے پہلے ہم دونوں کو اس طرح سے فول کر کے رکھیں گے یہ دیکھیں یہاں سے اور اس کی چوڑائی بتا دیتی ہوں میں نے اس کی چوڑائی میں نے لی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں اس کی چوڑائی میں نے لی ہوں 6 inch یہ دیکھیں اس سے سب سے پہلے برابر رکھیں گے یہاں پہ 4 inch آنا چاہیے تو اس کے لئے ہم 1 inch پہ یہاں نشان لگائیں گے اور 1 inch پہ یہاں نشان لگائیں گے اور یہاں سے 5 inch پہ نشان لگائیں گے اور یہاں سے بھی 5 inch پہ نشان لگائیں گے یہ جو ہم نے نشان لگائے ہیں اسے اس طرح سے کروس میں کریں گے اور اسے یہاں سے یہاں تک لے کے جائیں گے اور اسے بھی ہم اس طرح سے یہاں سے یہاں تک لے کر جائیں گے اب یہ جو ہماری جو ہم نے یہ بیس تیار کیے ہیں اب اس کی کی کٹنگ کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھو اس طرح سے برابر سے یہاں سے اس طرح سے کٹ کر دیں گے یہ one side ہو گیا یہ دوسرا والا side ہو گیا یہ دیکھیں اب ہم نے جو یہاں پہ اس طرح سے نشان لگائے تھے ادھر یہ سینٹر پہ نشان لگا دیتے ہیں اسے ہمیں اٹیج کرنے میں آسانی ہوگی تو یہ جب ہم نے کٹنگ کیے اس کا جو سینٹر آیا ہے یہاں پہ کٹ لگا دیں گے ایک کٹ یہاں پہ بھی لگا دیں گے اس طرح سے اب یہ جو ہمارا بیس آیا ہے اسے یہاں سے اس طرح سے یہاں پہ پورا سٹیج کریں گے جو ایکسٹر آتا ہے اسی اس طرح سے فول کر دیں گے یہ دیکھو اس طرح سے اور اسے بھی اس طرح سے لے کر سٹیج کریں گے اور جو بھی ایکسٹر آتا ہے اسی اس طرح سے فول کر دیں گے جس طرح سے یہ اس کے ساتھ اٹیج کریں گے سیم دوسرا پارٹ بھی ہم اس طرح سے رکھ کر پورا اٹیج کریں گے اس طرح سے یہ ہم نے دونوں سائٹ سٹیجنگ کر لیے ہیں اب اسے سیدھا کریں گے اس طرح سے دیکھو اب یہاں سائٹ ہم زپ انسٹ کریں گے یہ دیکھو اور یہاں پہ ایکسٹر آتا ہے فیبرک سے اسے پیک کریں گے دیکھو یہ ہم نے پیک کر دیے ہیں اس طرح سے یہ دیکھو ہمارا بہت ہی فینشنگ کے ساتھ یہ ہمارا بیک بن کے ریڈگو ہیں یہ ہمارا فرنٹ زپ ہے یہ ہمارا اندر کا ہے تو آپ اسی ضرور بنائیں اسی بنانا بہت ہی آسان ہے شکریہ اللہ حافظ موسیقی